موسیقی موسیقی اتر کر حیرہ سے سوے قوم آیا اور ایک نسخہ اکیمیہ ساتھ لایا ارے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر آج ہم خار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر درستِ قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نہیں یار میں ہاتھ نے کھڑے کرواتا شرح اپنے اپنے گریبان میں جھانکا دیکھو مجھے کتنے مہینے ہوگے میں نے کبھی قرآن کھول کے پڑھا ہے میرے گھر میں کبھی قرآن کھلا ہے قرآن پاک پر گردہ گبار پاڑی اور ٹی ویشتیار پر مکھی نے تیرے گھر میں برکت کیسی ہو جائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناو اپنے گھروں کو ویران مت کرو ارے گھر بندوں سے عباد نہیں ہوتے گھر تلاوتِ قرآن پاک سے عباد ہے رات کی ڈوز یہ ہے کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر پانچ نمازیں پوری نہ کر لو ایک بندہ کہلنا کہا حفظ جی میری تے قسمت ہی پھڑ گئی جائے قسمت ہی اُلڑ گئی ہے میں کہا یا تینکی میں بردہ چلے آئے کہلنا کہا جی میں جس کاروبار میں ہاتھ ڈالتا نقصان ہی ہوتا ہے جی تا پلاہ کرنا برا ہی ہو جائے جی سچے کام میں ہاتھ وہ بھی غلط ہی ہو جاتا ہے میری تو قسمت ہی اُلڑ گئی ہے میں نے کہا بھائی اُلٹی قسمت کو سیدھا کرنے کا نسخہ بھی بتلا دو اور لوڑ آئے جے کہ نہیں آئے ہیں میں نے کہا بھائی ایک مہر ہوتی ہے اس ٹیمپ اس کو پکڑ کے اپنے سامنے کرو اس مہر پہ الفاظ اُلٹے لکھے ہیں جب یہی مہر ایسے جھک جاتی ہے تو اُلٹے الفاظ میں نے کہا تیری قسمت اُلڑ گئی ہے اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکا دے تیری اُلٹی قسمت سیدھی ہو جائے گی یہ ایک سجدہ جسے توں کی ران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَا اس جگہ پڑی جائے جہاں دائیں طرف سرکاز صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ اقدس ہوتا ہے اور دائیں طرف جنت البقی یعنی سرکاز صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین میں نماز ادا کرنا اور پھر میں آلہ ذات کا وہ جب کلام پڑھتا ہوں صبح و طائبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارہ نور کا یہاں ایک کیفیت بڑی بنتی ہے میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار کا ہے کیا اس میں توڑا نور کا تو مجھے بڑا سرور آتا ہے میں وہاں بیٹھا نماز کے بعد ذکر اذکار میں مشہور تھا اتنے میں ایک سید زادے ہیں حضرت صاحب بڑی توجہ سے سننا یکسوئی کے ساتھ ایک سید زادے بریلوی شریف کے رہنے والے وہ میرے پاس آگئے ہیں کیونکہ سوشل میڈے ہم یہ بیانات وغیر آتے رہتے ہیں تو چہرہ شناس ہوتے ہیں ہم وہ دیکھ کے روپر آ جاتے ہیں گفتگو ہوتی رہی آخر میں کہنے لگے حافظ صاحب اب آپ مدینہ شریف سے پاکستان جا رہے ہو کہاں جا رہے ہو تو پاکستان میں جا کر میرے نانا کے مدینے کو بدنام نہ کرنا یقین جانو میری توچیش نکل گئی بدنام سے کیا مراد ہے مدینہ شریف سے واپس آیا ہے اور پھر جھوٹ بول رہا ہے مدینہ شریف سے واپس آیا ہے پھر سودی کاروبار کر رہے پھر فراد کر رہے پھر رشوتیں لے رہا ہے مدینہ شریف سے واپس آیا پھر بھی نماز نہیں پڑا فرمائے مدینہ شریف سے آگے کون سی جگہ ہے جہاں تو جائے گا تیری اصلاح ہوگی فرمائے تجھے تو ہونا یہ چاہیے اگر تو بے نمازی تھا مدینے سے واپس جا تیری تحجد بھی قضا نہیں ہونی چاہیے تو پہلے گالیاں نکالتا تھا اب گالیاں نکالتا تھا یاتن ہویا کی ہے بطلا میں مدینہ دیکھایا ہوں اب شرم آتی ہے گالیاں نکالتے ہوئے پہلے سودی کاروبار کرتا تھا رشوتیں لیتا تھا اب چھوڑ دے لوگ کہیں یاتن ہویا کی ہے بطلا میں مدینہ دیکھایا ہویا یار میں آپ سب کے سامنے ہاتھ باندھ کر ایک بات کہوں گا خدا کے لیے میرے آقا کے ملاد کی محفل کو بدنام نہ کیا کر حضرت صاحب یقین دانو شرم سے میری آنکھیں جھک جاتی ہیں کوئی جواب نہیں دے پاتا پچیس سال ہوگے ملاد کی محفل منا رہا ہے ابھی تک بے نمازی ہے ابھی تک داڑی مندہ ہے یار کیا میں وہاں جواب دوں حافظ صاحب وہ کہاں ہے تمہاری انجمن کے بندے جنہوں نے ملاشی منایا سارا سال مسجد میں نظر ہی نہیں آتے کیا ہمیں ملاد یہ سکھاتا ہے ملاد تو بھائی ایک انقلاب کا نام ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح معوری سے اس قدر بڑا انقلاب دنیا میں آیا کہ جو اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے وہ دعائیں مانگ رہا ہے یادہ میں بچیوں کی نمت سے نواز دے جو لوگوں کو لوٹنے والے لوگوں کی حفاظت کرنے والے بن گئے ارے وہ جو گمرہ تھے وہ ہدایت کے ستارے چمکتے بن گئے ان کی زندگیوں میں انقلاب کس طرح آیا انقلاب کیسے آیا بڑی یاد توجہ سے سننا میں بیان کر رہا ہوں آپ ازاد بیٹھے سن رہے ہیں کوئی باہر سے آئے اور مجمع چیر کے اندر آنا چاہے تو ساری محفل ڈسٹرب ہوگی تو میں چاہوں گا کہ یاد جس کو جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جاؤ ایسے ہی ہے نا جی بس یہ سمجھو سرکات صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروض ہیں کچھ ارشاد فرما رہے ہیں شہابہ اکرام اپنے دامن نور سے بھر رہے ہیں اتنے میں حضرت سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ وہ بھی مسجد میں داخل ہوئے کہاں داخل ہوئے انچی بولو سرکات صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا یاد جو جہاں تھا وہی بیٹھ گیا جب محفل برخواست ہوئی لوگوں کی چیخیں نکل گئی کہ افضل البشر بعد ازمیہ بتحقیق نبیوں کے بعد اگر سب کا کسی کا بلند در جائے تو وہ ابو بکر صدیق ہے وہ ہماری جوتیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں پوچھا صدیق تو ہماری جوتیوں میں بیٹھا ہے یار ایک قدم بڑھا کے اندر آ جاتا کیا ہو جاتا صدیق کا جواب سنو فرمایا جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہوا میں تمہاری جوتیوں میں تھا اگر میں اپنی مرضی سے ایک قدم آگے بڑھا لیتا اور وہاں مجھے موت آ جاتی میں نے سرکار کے نافرمانوں میں اٹھایا جانا تھا یہ ہے اطاعت کا جذبہ جس نے ان کو روشن سے تارے بنا دیا آج ہمیں کوئی کہتا ہے یاد داری رکھنا کرنا میں بی بی نو پچھانگا پہلے اور بھائی سعودی کاروبار نہ کیا کرو اور جی ساری دنیا سعودتے چال دیئے میں کارلیا تھے پھر کیری قیامت آگئی اور بھائی رشوت نہ لیا کرو اور جی رشوت نہ لیا تھے بچے ہنی حفیظہ کی تو پوری ہے کریئے اور بھائی جو اٹھنا بولو اور سچا سچے بھائی پکھے مناں گے یعنی ہم گناہ بھی کر رہے ہیں اور گناہ کو جائز بھی سمجھ رہے ہیں اس کو برا بھی نہیں جاندے یاد رکھو جو گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا برائی کو برائی نہیں سمجھتا ایسے بندے کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اس لیے کہ توبہ تو وہ کرے گا جو سمجھتا مجھ سے غلطی ہوئی ہے اس نے کہنا میں نے غلطی کوئی نہیں کی توبہ کرے گا اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہے اور ہم تو اس سے بھی عادلی سٹیٹ پر پہنچ گئے گناہ کر کے فقر محسوس کرتے ہیں اوہے میں رہتی شادی تھے گیا راج کیسی شرابہ پھیتی ہیں وہ ساری رات مجھ رہاں دیا یعنی غیرت سے ڈوب نہیں مر رہا ایلال اعلان گناہ کا اظہار کر رہا ہے فرما ہے جو اللہ کی نافرمانی کر کے اس پہ فقر محسوس کر رہا ہے اللہ کی غزب کو دعوت دے رہا ہے درو یار اس کی پکڑ سے بڑی سخت اس کی گریفت ہے آپ کو تو سمجھانا کوئی مشکل ہی نہیں ہے وہ بندے جو کل کرسی پر بیٹھے ہوئے لوگوں پر تیزاب پھینک رہے تھے دیریکٹ گولیاں چلا رہے تھے وہ سمجھتے تھے ہمیں پکڑنے والا کوئی نہیں آج کہاں ہیں حضرت صاحب ایک میں جب ایف ایسی میں پڑھتا تھا نا تو ایک ہمارے سلیبس میں کتاب تھی چمن زارِ غزل اس میں شورا کا کلام تھے اس میں بہادر شاہ زفر کا بھی کلام تھا اس میں ایک شیر مجھے ابھی تک یاد ہے اس نے لکھا تھا زفر آدمی اس کو نہ جانیے چاہے ہو وہ کیسا ہی فہم و زکا جسے عیش میں یادِ خدا نہ رہی جسے تیش میں خوفِ خدا نہ رہا جو تیش پر آیا ہے تو بھولی گیا کہ مجھ سے بھی بڑی طاقت والی کوئی ذات موجود ہے بھولی گیا اس لئے خدا رہا میری آپ سب سے مدنی التجاہ ہے اگر آج سے پہلے بے نمازی تھے اب نمازی بن جاؤ داڑی ملاتے تھے داڑی رکھ لو پہلے جھوٹ بولتے تھے اب جھوٹ چھوڑ دو پہلے سگرٹ پیتے تھے نشہ کرتے تھے چھوڑ دو لوگ کہیں یادتن ہویا کیے بولو میں سرکار کے ملا سے ہو کر آیا ہوں زندگیوں کے اندر انقلاب برپا کرو میرے آقا کا ملاد صرف یہ روایتی باتیں نہیں ہیں کہ ادھر ادھر کے سنا کے فضائر سنا کے تو چلے جاؤ نہ یہ ایک انقلاب ہے اپنے اندر انقلاب برپا کرو اور قرآن مجید سے افضل کتاب کوئی نہیں ہے اللہ تبارکت اللہ نے شاتن مئیتی رسولہ فقد عطا اللہ جس نے میرے رسول کی اطاعت کیا اس نے میری ہی اطاعت کر لی تو جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے گا ان کا کہا مانے گا اس کو مقام کیا ملے گا علامہ اقبال نے بڑی اس کی پیاری تصویر کھینچی ہے وہ کہتا کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں ارے یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کے پھر ایک بات کر کے پھر ہم دعا کر لیتے ہیں آپ نے کبھی چکی دیکھی ہے جس میں آٹا دانے ڈالتے ہیں تو پستے چلے جاتے ہیں دیکھئے کبھی اوپر سے دانے ڈالتے ہیں اور پس پس کے آٹا بان بان کے نیشے باہر نکلتا چلا جاتے ہیں ایسے ہی ہے نا جی اسی چکی کے اندر ایک لوہے کی کلی بھی ہوتی ہے اور اس کلی پر ساری چکی کا دارمدار بھی ہے کلی نہ ہو تو چکی چل سکتی ہے جو دانہ کلی کے سار لگا رہتا ہے وہ بچ جاتا ہے اور جو کلی سے جتنا دور ہٹتا ہے اتنا زیادہ پستہ چلا جاتا ہے ارے جس طرح کلی کے اوپر ساری چکی کا دارمدار ہے اسی طرح میرے آقا پر ساری کائنات کا دارمدار ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو ارے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے تو جو دانہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو بندہ سرکار کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ دنیا میں بھی پسنے سے بچ جائے گا آخرت میں بھی پسنے سے بچ جائے گا اور جو دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہٹتا جاتا ہے وہ پسٹا ہی جاتا ہے آج ہم یہ تو کہتے ہیں یار میری بیوی چنگی نہیں میرے اولاد چنگی نہیں رشتہ دار چنگی نہیں اور حکمران چنگی نہیں حلات چنگی نہیں کبھی یہ سوچا ہے میں کہیں دامن مصطفیٰ سے دور تو نہیں ہٹتا جا رہا ہے کیونکہ میرا عقیدہ ہے جس کو رب سکون دینا چاہے ساری دنیا بھی بے سکون کرنا چاہے تھے اور جس کو رب سکون نہ دینا چاہے ساری دنیا بھی اس کے پاؤں چومے اس کو سکون نہیں آ سکتا اب آخری بات جو میں نے آپ سے کرنی ہے وہ میں نے فیصلہ آپ سے کروانا ہے مسجد میں بیٹھے جھوٹ بالکل نہیں بولنا بات سچی کرنی ہے فیصلہ آپ سے میں نے کیوں کروانا ہے جب آپ فیصلہ کرو گے تو اپنے فیصلے پر خود بھی پیرا دوگے کہنے دوگے لحظہ صاحب آپ نے جواب دینا ہے مکان ہے آپ کا اپنا اس کو لگا ہوا ہے تالا بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے سارے اونچی آواز سے بولو یہ میری آخری گفتگو ہے دنبا چھوڑا آپ کو تانگ نہیں کرنا تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو مجھے ذرا سکون ہو جائے گا کہ آپ کو میری بات سمجھا رہی ہے بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے اور اونچی آواز سے بولو یار اگر بغیر چابی کے تو اپنے گھر میں نہیں جا سکتا بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے آپ کہنے گے جی جنت کی چابی کیا ہے تو میں کہنے گا بھائی مجھ سے نہ پوچھو جس نبی کا ملاد مناتے انہی سے پوچھلو جنت کی چابی کیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا السلاة و مفتاح الجنہ نماز جنت کی چابی ہے نماز جنت کی ادھر دیکھو یا چلو حضر جی تسی دوسر بغیر چابی رہے جنت کا تعلیٰ کھول ہوگئے چلو تسی دوسر چابی رہا مرن تو بات کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے تو فکارتے کیوں نہیں جب تسلیم کر رہا ہے بغیر چابی کے میں جنت کا تعلیٰ نہیں کھول سکتا اور یہ بھی مانتا ہے چابی کا منو بس مرنے سے پہلے ہو سکتا ہے مرنے کے بعد تو پھر جب مسجد سے آواز آتے ہیں ہی آلہ السلاہ آؤ چابی کے لیے کیوں بیٹھا گپے مار رہے ہیں کیوں بیٹھا فلم درامے دیکھ رہے ہیں کیوں بیٹھا کاروبار کر رہے ہیں ارے تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ کوئی پوچھے بھائی کدھر جا رہا ہے مطلعہ میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں کیا لینے جا رہا ہوں اونچی بولو یار اگر ناراض نہ ہو تو تھوڑی سی کڑوی سی بات کہہ دوں ناراض تو نہیں ہوں گے ہاتھ بان کے کہنے لگا ہوں اگر جنت کی چابی کا بندوبست نہ کیا تو پھر کہاں جانا پڑے گا کیا دوزت کی آگ برداشت ہو جائے گی آئی تھوڑی سی گرمی پرجے چیخ نکل جاتی ہے دوزت کی آگ کیسے برداشت کرو گیا تو تھوڑا سا اونچی آواز سے بول دیں دوزت کی آگ برداشت ہو جائے گی اگر نہیں کر سکتے تو دوزت سے بچنے کے لیے جنت کا بندوبست چلو حضرت جی تُسی دسو کیا ہر چابی ہر تالے کو لگ جاتی ہے اس کی کیا وجہ ہے چلے وجہ بھی میں بتلا دوں تو اصل میں تالے کے اندر ہوتے ہیں لیور جتنے لیور کا تالہ ہوگا چابی کو اتنے دانتیں پڑے ہوں گے تو چابی گھومے گی چابی گھومے گی تو تالہ کھولے گا ایسے ہی ہیں نا جی تو آؤ آج میں آپ کو یہ بھی بتلا جاؤں جو جنت کو تالہ لگا اس کے پانچ لیور ہیں کتنے لیور ہیں نا جی پہلے لیور کا نام ہے فجر دوسرے کا نام اچھی بول دو یار تیسرے کا چوتھے کا پانچ میں کا جو ایک نماز پڑتا ہے ایک دانتہ ڈالا ہے تالہ کھل دے گا ایک دانتہ نا دو سے تین سے حضرت جی چار سے تو کھل جائے گا کب کھلے گا پھر آج کے بعد کسی نمازیں پڑھنے ہیں سب کی نہیں آواز آ رہی ہے یہ سب کی پتہ کیوں نہیں آ رہی ہے حافظی پانچ پڑھیں گے کیسے تو چلو نسخہ بھی میں بتلا دیتا ہوں میرے نسخے پر عمل کرو سارے نمازی بن جاؤ گے لیکن استعمال کرنا پڑے گا کر لوگے استعمال لوجہ نسخہ صرف اتنا ہے اگر یہ وجود نماز پڑھے کیا میں نے کہا جی اگر یہ وجود اگر یہ وجود تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاو نہ روٹی کھلاو نہ پانی پھلاو بات بھی میں سچی کر رہا ہوں جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا کیا وہ اس قابل ہے کہ ایک صور رب کا رزق کھلایا جائے روٹی سامنے رکھی اپنے ہموں میں نہیں جا جائے پکڑ کے لے جاؤں مت لے جاؤں یہ روٹی مانگے بولو نہیں پہلے نماز پھر بعد میں روٹی کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا تو اس نسخے پر عمل کیڑا کیڑا کرے گا سارے ہاتھ اونچا کھڑا کر کے بلند دعا سے انشاءاللہ کا نعرہ لگا دو آج کے بعد ہماری کوئی نماز کردانی ہوگی رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے سرکاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے یار ایماندار اسے بتلاو ہم سارے نمازی بن جائیے میرے آقا کتنا خوش ہو جی یہ ہے میرے آقا کا ملاد میرے آقا کتنا خوش ہو جی